جس میں لاربان ہی پورتھئیر ہم نے ایف دیسٹریبیشن سٹارٹ کی ہوئی تھی تو کل ہم نے پڑھا تھا کونفیڈنس انٹرول فور ایف دیسٹریبیشن تو ایف دیسٹریبیشن آپ کونفیڈنس انٹرول کے کوسٹنز دیکھ رہے تھے تو آج ہم کونفیڈنس انٹرول کے دو کوسٹنز دیکھ لیتے ہیں نائنٹین پوائنٹ فائیو کا یہ بی پارٹ ہے تو اس میں میں نے کوسٹن نہیں دکھا میں کوئی اس کا ڈیٹا سمجھا دیتی ہوں اس میں آپ کے پاس جو N1 ہے وہ 9 ہے N2 آپ کے پاس 16 ہے S1 جو ہے 6 ہے اور S2 آپ کا 5 ہے آپ نے 98% کونفیڈنس انٹرول فور سگما 1 سکیر بی سگما 2 سکیر and سگما 1 بی سگما 2 نکالنا ہے ٹھیک ہے لگ لگ آپ نے کونفیڈنس انٹرول نکالنا ہے تو سب سے پہلے اگر آپ کے پاس اس ٹائپ کا کوسٹن آ جائے تو آپ کو پتہ ہونا چاہے کہ آپ نے اس کو کیسے سول کرنا ہے تو اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں 98% confidence interval for sigma 1 square by sigma 2 square تو 98% confidence interval ہے تو آپ کے پاس alpha کیا ہوگا 2% مطلب 0.02 تو آپ کا یہ فارمولا sigma 1 square by sigma 2 square کے بھی ہوگا تو آپ پہلے اس سے پہلے یہ tabulated values دونوں نکال لیں تاکہ آپ بعد میں easily اس میں put کر سکیں تو اس سے پہلے آپ alpha by 2 v1 v2 نکال لیں alpha by 2 آپ کا کیا بن جائے گا 0.01 مطلب 1% اور v1 آپ کے پاس 8 ہے اور v2 آپ کے پاس 15 ہے تو اس کو میں نے آپ کو ol tagel میں دیکھنا ہے اس کو سکھایا تھا کہ آپ نے دونوں طریقوں سے کیسے آپ نے tablet میں دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو 8 کو آپ نے اوپر کی طرف رکھنا ہے اور 15 کو آپ نے sawde پر رکھنا ہے ٹھیک ہے 8 کو آپ نے اوپر رکھنا ہے اور 15 کو لگ رکھنا ہے اور اس کو آپ نے چیک کرنا ہے تو if 4 ے پھر اسی طرح من اپس alpha by 2 v2 v1 نکالنا ہے to f0.01 15 ai لگ 5 15 کو اپر رکھنا ہے اور 8 کو سائٹ پر رکھنا ہے تو آپ دیکھیں گے تو آپ کی ویلی 5.5 ہو آئے گی تو اب اس ڈیٹر کو بس سمپلی اس میں پوٹ کریں فرمولے میں تو اب یہ جو لوڈ لیمیٹ ہے وہ 0.36 آ جائے گی اور اپر لیمیٹ آگی 7.95 آ جائے گی ٹھیک ہے تو نیچے اب یہ سٹیٹمنٹ لگ دیں کہ نائیٹی ایٹ پرسن کانفیڈنس فور سیگمہ وان بے سیگمہ ٹو سکیرے 0.36 تو سیون پوٹ نائن فائیب ٹھیک ہے اب ہم نکال لیتے ہیں نائیٹی ایٹ پرسن کانفیڈنس انٹرور فور سیگمہ وان بے سیگمہ ٹو ٹھیک ہے تو ایسا اب اس میں آپ نے سمپل جو آپ کی جو لیمیٹس آئیں اس کا انڈر روک لے لیں اس کا انڈر روک لیں 0.36 اور یہ کس میں کنورٹ اب ہو جائے گا سیگمہ ریشو سیگمہ وان بے سیگمہ ٹو میں کنورٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اور اس کا بھی انڈر روک میں تو جو اس کی یہ لوڈ لیمیٹ آب کیا آپ کی آگی 0.6 اور اپن لیمیٹ آگی آپ کی 2.819 ٹھیک ہے تو نیچے آپ دیکھیں وہ یہ نائیٹی ایٹ پرسن کانفیڈنس فور سیگمہ وان بے سیگمہ ٹو ایٹھ نائن ٹھیک ہے تو کلاس اب اس کا سی پارٹ ہے تو سی پارٹ میں اس نے آپ کو جو ڈیٹا دیا ہے اس میں اس نے شاء persecution وان ٹی نیسے پرسنان وان ٹی نیکالا پڑے تو فیر آپ کیسے نکالیں گے ٹھیک ہے تو اس میں فارمولا تھوڑا سا چینج ہوگا اگر آپ کو سیگمہ ٹو سکر بعد سیگمہ وان سکر کا ہو تو پھر آپ کو فارمولا بان جائے گا سٹو سکر بائی سوان سکر وان بائی ایف آلخہ بائی two V two V one less than Sigma two square سوریاں پہ Sigma two by Sigma one square آجاے گا ثقی ہے Sigma two square by Sigma one square less than small s two square by small s one square f alpha Y2 V one V two آجاے گا ٹھیک ہے آپ simple یہ tabulated values zonوں نکال کے اس میں data put کریں پھر آپ کی دونوں اور upper limit آجے گی اس کو پھر solve کر لیں آگے اب ہم دیکھ لیتے ہیں nine point four point one topic testing of hypothesis about the quality of variance ابھی ہم کونفیڈنس انٹرول دیکھ رہے تھے اب ہم ہائیپوٹیسیس ٹیسٹنگ پہ آ جاتے ہیں تو اب آپ نے ایپوٹیسیس ٹیسٹنگ کیا کرنی ہے تو ایس نوٹ وہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ کے ایس نوٹ کیا بتاتا ہے کہ آپ کے ڈیٹا کی جو دونوں ویرییشنز ہیں وہ سیم ہے اور ایس ون کیا بتاتا ہے ڈیٹا کی جو دونوں ویرییشنز ہیں وہ سیم نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کیس طرح کی بھی ہائیپوٹیسیس ٹو ٹیل بھی بن سکتا ہے اور آپ کا یہ دونوں اس ص ہی میں ایک دونوں مہارے سے میں پہ کن given سیا بھی بن سکتا ہے ٹھیک ہے تو سیکن ڈٹے پاوٹیسیس ٹیپ آپ کا آپ کی f calculation آپ اس کی f calculated value point کریں گے اب 5 step ہے آپ کا critical region critical region میں آپ کیا نکالتے ہیں f کی tabulated value نکالیں گے تو h1 آپ کا کیا ہے sigma 1 اگر s1 اگر آپ کا ہو sigma 1 square not equal to sigma 2 square ٹھیک ہے تو اس میں جو آپ فارمولا لگائیں گے آپ اگر آپ کا s1 square greater ہے s2 square سے ٹھیک ہے اگر آپ کا s1 square greater s2 square سے تو آپ f کی tabulated value یہ value use کریں گے f alpha by 2 v1 v2 اور f کا فارمولا کیا بنے گا f is equal to small s1 square by small s2 square ٹھیک ہے class اگر آپ کا small s2 square greater ہو small s1 square سے ٹھیک ہے اگر آپ s2 square اگر greater ہے تو پھر آپ کی tabulated value لکھیں گے f alpha by 2 v2 v1 اور آپ کا f calculated کا فارمولا کیا ہوگا بنے گا f is equal to small s2 square by small s1 square ٹھیک ہے class میں آپ کو clear ہوا اگر آپ کا h1 میں not equal ہے تو اگر آپ کیا کریں گے اس case میں اگر آپ کا two tail test مان رہا ہے تو اس میں اگر آپ کا small s1 square greater ہے small s2 square سے تو f کی tabulated value کیا ہوگی f alpha by 2 v1 v2 ٹھیک ہے اور f کا فارمولا کیا ہوگا f is equal to small s1 square by small s2 square لیکن اگر آپ کا small s2 square greater ہے small s1 square سے تو آپ فارمولا کیا ہوگا f کی tabulated value کیا ہوگی f alpha by 2 v2 v1 اور f کا فارمولا کیا ہوگا f is equal to small s2 square by small s1 square ٹھیک ہے class اگر آپ کا h1 میں greater کا sign ہے تو پھر آپ کا f کا فارمولا کیا ہوگا small s1 square by small s2 square ٹھیک ہے class اور آپ اس میں جو یہ آپ کی calculated value یہ ہوگی ٹھیک ہے اور f کی tabulated value ہوگی f alpha v1 v2 ٹھیک ہے ہے یہ تینوں طریقے آپ دیکھ لیں سمجھ لیں ٹھیک ہے جس طرح آپ کو کوسٹن ہوگا آپ کو اسی طریقے سے اس کو اپلائے کرنا پڑے گا اور 6 step آپ کا conclusion confusion اس میں آپ سمپل اگر آپ کی f calculated value greater ہے آپ کی less ہے f tabulated سے تو اچھ not accept ہوگا اگر آپ کی f calculated greater ہے f tabulated سے تو اچھ not reject ہوگا ٹھیک ہے خلاس اب آپ اس کے جو hypothesis کے long questions ہیں یہ آپ try کریں ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے مجھے check کروانا ہے اگر آپ کو اسی سمجھ نہیں آتی تو آپ نے سبوٹی پہ تاہ کیسے